اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اللہ تعالی کی رحمت کا اندازہ ہو جائے تو تم توقل کر کے بیٹھ جاؤ اور کوئی عمل نہ کرو اور اگر تمہیں اس کے غزب کا اندازہ ہو جائے تو تم یہ سمجھ لو کہ تمہیں کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا انسان اپنی عارضو پر ہی نگاہیں جمعے رہتا ہے جس سے اسے موت کی موجودگی نظر نہیں آتی وہ بدترین صفات جو ممکن ہیں انسان کے وجود میں رج بج جائے ان میں سے ایک انتہائی کنجوسی اور دوسرا حد سے زیادہ خوف ہے اپنے اکلمن دشمن پر جاہل دوست سے زیادہ بھروسہ کرو لالچی کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا جتنی انسان کی حمد ہوتی ہے اتنے ہی اس کے رنج اور غم بڑھ جاتے ہیں جس طرح زمانے کی آنے والی مسیبتوں سے پناہ مانگتے ہو اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ سے پناہ مانگو جو تم سے اچھائی کرے تو تم بھی اس سے اتنی ہی اچھائی کرو اور اگر تم اس پر قدرت نہ رکھو تو اس کے حق میں اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین آجائے کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا لمبی خاموشی کو اختیار کرو کیونکہ یہ شیطان کو بھگاتی ہے اور دین کے معاملات میں تمہاری مددگار ہوتی ہے جس آدمی کے فکر آخرت ہو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کی شرازہ بندی کر دیتا ہے اس کے دل کو بینیاز کر دیتا ہے اور دنیا زلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے خواہشوں سے باز رہنا اور دنیا کی لذتوں پر پرہیس کرنا ہی نفس کی دوا ہے سب لوگوں سے اس شخص کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں جو بے مانا باتیں زیادہ کرتا ہے سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ وہ شخص ہے جو اپنے رب کا زیادہ اطاعت گزار ہے جو شخص اچھا گمان نہیں رکھتا وہ ہر ایک مندے سے وحشت کھاتا ہے نیک بدلہ تو نیکی کرنے والے ہی کو دیا جائے گا برائی کرتے ہوئے نیکی کا خواہش مند ہونا اکل کے برباد ہونے کا ثبوت ہے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آج کے کام کی اصلاح اور کل کی کوتاہی کی کمی پوری کر لی ہے جو اپنے نفس سے راضی ہوگا اور اس کی دھوکے بازیوں پر بھروسہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا جب کوئی نعمت ملے تو کہو الحمدللہ اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو کہو لا حول ولا خوت الا باللہ اور جب روزی تنگ ہو تو کہو استغفر اللہ بے شک یہ دین آسان ہے جو بھی اس دین سے زور آزمائی کرے گا یہ اس کو پچھار دے گا اس لیے سیدھے راستے پر چلتے رہو درمیانی راستہ اختیار کرو خوش خبریاں سناتے رہو خوب غور سے سنو سب سے بہتر دیکھنے والی آنکھ وہ ہوتی ہیں جو اچھائی پر جا کر رکے اور سب سے بہتر سننے والا کان وہ ہوتا ہے جو نصیحت کو سنے اور اسے قبول کرے زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو اے آدم کے بیٹے جب تو دیکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تجھے پی در پر نعمتیں دے رہا ہے اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈڑتے رہنا جان لو کہ ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہیں اور مدد صبر کے ساتھ خوشاتگی تنگی کے ساتھ اور آسانی مشکل کے ساتھ ہوتی ہیں عالم میعار کا شخص دل پر ہوئی ہر دستک پر دروازہ نہیں کھولتا بلکہ اپنا میعار بلند گئے جاتا ہے جو محبت کے پیچھے بھاگتے ہیں محبت ان سے دور بھاگتی ہیں یہ صرف ان کے نصیب میں آتی ہیں جو ٹھہر جاتے ہیں اپنے اوپر محنت کرتے ہیں اپنی ذات کو قابل محبت بناتے ہیں جس دل میں ذرہ برابر بھی ڈر ہوتا ہے کہ وہ تنہا رہ جائے گا تو وہ تنہا ہی رہ جاتا ہے یہ نفس جانور ہے اور اس پر توجہ نہیں دو گے تو یہ کہیں چلا جائے گا نہ تو اس کو تربیت ملی ہے نہ اس کو علم ملا اس کا پیٹ جیسے ہی بھڑ جاتا ہے دنیا کی کشش اسے اپنی طرف خیش لیتی ہے اور جو چیز بے تربیت یافتہ ہو اس کے گلے میں پٹہ ڈالا جاتا ہے پریشانی اس زمانے کو کہتے ہیں جب تمہیں اپنی زندگی ناپسند ہونا شروع ہو جائے جب آپ کو آپ کی زندگی ناپسند ہے تو اور کسے پسند ہوگی یہ آج کے انسان کا سب سے بڑا علمیہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حالات کی کمی بیشی سے ناپسند کر رہا ہے اس لیے اسے نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پسند کریں اور جب تکلیف کی شدت آئے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ ایسی نصیحتوں اور محفلوں میں جاؤ کہ آپ کو اللہ کا ذکر یاد آئے آپ اپنی ہیرہ پھیری بند کرو چالاکیاں بند کرو اور ان کو نکال دو تو جہاں آپ کی ہیرہ پھیری ختم ہو گئی وہیں اللہ کا مقام ہے اور وہیں آپ کی منزل ہے جو چیز چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے جو راز پیسے جمع کرنے میں نہ پایا جائے وہ خرچ کرنے میں پایا جائے گا جسے سونے والا دریافت نہ کر سکے اسے جاگنے والا ضرور دریافت کر لے گا انسان کے گرد مصروفیت نے جو جال بنا رکھا ہے اسے فرصت توڑ دیتی ہے مصروفیت غلامی ہے اور فرصت آزادی جیسے ساری زندگی دے کر آپ کو موت ملتی ہے اسی طرح ساری دنیا دے کر بزرگی مل جاتی ہے ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے ہم اپنی پہچان کے لیے جب قرآن سے مدد لیتے ہیں تو اللہ نے دو طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے شیطان کو انسان کا دشمن کہا ہے اور فرمایا کہ جب میں نے نفس پیدا کیا تو اپنا سب سے بڑا دشمن پیدا کیا روح کو جس نیت سے جھنجوڑا جائے وہ اس نیت پر عمل پذیر ہو جاتی ہے روح یہ ایسی فرما بردار ہے عمل اس کا نیت پر ہی دارومدار ہے لوگ اسلام پر ایمان تو لے آئے ہیں لیکن وہ اپنے دلوں میں اسلام نہیں لائے جو مذہب امن اور سلامتی ہے اسے یہ اپنے لیے جنگ اور جدال کا میدان بنا رہے ہیں کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اس کے عیب پر عرش کے رب نے پردے ڈال دیئے ہو تو فرش والوں کا ان پردوں کو اٹھا دینا گناہ کبیرہ ہے گوا رہو کہ اس دنیا کی سب سے بدترین چیز ظلم ہے اور اس دنیا کی سب سے گھٹیا چیز بے ہسی ہے اللہ پر توقل بڑی چیز ہے اور اللہ کے پاس بہتر سے بہتر ہوتا ہے جو چیز ہمیں کامل لگتی ہیں اللہ کے پاس اس سے بھی اچھی اور اندہ چیز ہوتی ہے بہت سے دکھ ہماری قسمت میں لکھے ہوتے ہیں وہ ہمیں ملنے ہوتے ہیں بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے ہمیں کتنی ہی ناغوار لگیں مگر ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے لوگوں نے ظالم کو دیکھ کر اگر اس کا ہاتھ نہ روکا تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں پکڑ لے دنیا پانے کے لیے تم سمندروں سے لڑ جاتے ہو اور بھلائی کا حکم ہو تو کہتے ہو اگر اللہ نے توفیق دی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے دوسروں کے گناہوں کے متعلق باتیں نہیں کرتا اپنے مال میں صحابت کرتا ہے اور جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہی اختیار کرتا ہے اور لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکالیف برداشت کرتا ہے لانت کوئی سیاہی نہیں ہوتی کہ چہرے پر نظر آئے بلکہ لانت تو یہ ہے کہ بندہ ابھی ایک گناہ سے نہ نکلا ہو اور دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جائے یعنی مسلسل گناہ کرتا چلا جائے تم اللہ کا اصول جانتے ہو اس کے لئے جو چھوڑو گے وہ اس سے بہتر آتا کرے گا تم نگاہ چھوڑو گے وہ بدلے میں نگاہ آتا کرے گا وہ تمہیں بصیرت دے گا فہم و فراست کی نگاہ آتا کرے گا اور تمہاری فراست کبھی خطا نہیں ہوگی مومن اسی نگاہ کی وجہ سے ایک سراغ سے دوسری مرتبہ نہیں ڈسا جاتا محبوب سے باہوش اور غیروں سے بےہوش اور بے خبر ہونا ہی عشق کو کمال تک پہنچاتا ہے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا شروع کر دو سکون آنا شروع ہو جائے گا درد زبان سے بیان نہیں ہوتا بلکہ آسووں سے بیان ہوتا ہے تمہارا صبر تمہاری آزمائشوں سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا برے دوستوں سے بچو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری پہچان بن جائیں فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ محبت کی تلاش آپ کا مقصد نہیں بلکہ آپ کا مقصد ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو آپ نے محبت کے خلاف کھڑی کر لی ہے غموں میں لذت ایسی چھپی ہوئی ہے جس طرح زندگی کا پانی اندھیرے میں چھپا ہوا ہے جب تم اللہ حقیات سے غافل ہو تو سانس لینے کے باوجود بھی تم مر چکے ہو منافق کا چہرہ بے نور ہوتا ہے خواہ وہ کتنے ہی عیش اور عشرت میں کیوں نہ ہو جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہوگا سوچ ہی انسان کی اصل ہے سوچ کو اچھا بنا لینا ہی اللہ کے راستے میں چلنے کا کمال ہے علم کے ساتھ کامیابی حاصل کرو صفحہ ہستی پر ہمیشہ تمہارا نام رہے گا لوگ مرتے ہیں اہلِ علم نہیں مرتے انسانی زندگی میں سب سے برا زمانہ وہ ہے جب لوگ دلیل سے نفرت کرنے لگیں دل کو کابو میں رکھنا اور موقع ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا اصل مردانگی ہے پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نکاب سے محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری محبت چاہے کیسی بھی ہو سجدہ کرنا سکھا ہی دیتی ہے توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے سچ موجود ہوتا ہے صرف جھوٹ بنائے جاتے ہیں خیال پاک نہ ہو تو عمل ناپاک ہو جاتے ہیں اپنے اوپر فخر کرنا انسان کی کم اقلی کی دلیل ہے تمام زلطوں کا سرچشمہ حسد ہے سمجھنے کے لیے پوچھو جھگڑنے کے لیے نہ پوچھو کینا اور حسد رکھنے والے کو کبھی آرام نہیں ملتا حکمت بگڑی ہوئی طبیعتوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی خوبصورت بات کرنے والا سب سے زیادہ خوبصورت ہے بہت زیادہ احسان کرنے سے عمر بڑھتی ہے اور شہرت ملتی ہے ہمیشہ سج بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے نفس کی خواہشیں اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے جس نے اللہ حق کو یاد کیا اللہ اسے یاد رکھے گا جس پر بدگمانی غالب آ جاتی ہیں وہ خود اپنے اور اپنے دوست کے درمیان صلح کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا بھائیوں کے حق ادا کرنا پرہیزگار لوگوں کا شریف ترین عمل ہے جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے وہ شخص دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی ہو انسان کی حفاظت دراصل اس کی موت کا مکرر وقت کرتا ہے سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے تکلیف دے وقت بہادروں کو مضبوط کرتا ہے جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں فرمایا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ مریض بن کر صبح کروں یا فقیر بن کر یا امیر بن کر کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مومن کے لیے وہی کرتا ہو جو اس کے لیے بہتر ہیں دوستی کی حدود یہ ہے کہ تمہارا دوست تمہاری شان میں اپنی شان سمجھے اور تمہارے عیب اپنے عیب سمجھے جو تمہاری عزت کرے تم اس کی عزت کرو اور جو تمہیں زلین سمجھے تم اسے اپنی عزت کو خود بچاؤ مسکراہت کی قیمت کچھ بھی نہیں لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا ہے یہ ایک لمحے میں گزر جاتی ہے لیکن اپنی میٹھی یاد ہمیشہ کیلئے چھوڑ جاتی ہے یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو برائی کے زمانے میں نیکی کی توفیق ملے جو تم پر بیٹے اسے برداش کرو کیونکہ برداش کرنے سے عیبوں پر پردہ پڑتا ہے اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چھرانا ایک نیکی ہے کسرت کے ساتھ لوگوں کو بار بار نہ ٹوکا کرو ہر بات پر نہ ٹوکا کرو نہ ہر وقت سمجھایا کرو کیونکہ اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں پردیسی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو ڈر کی سوچ اور کشم کش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو دیکھو خدا صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں یہ اصول بہت واضح ہیں مشورہ اکل اور سمجھ عطا کرتا ہے اکلیں اکلوں کی مدد کرتی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو دنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں لہذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ روز شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا کچھ خواہشیں بارش کی بوندوں کی طرح ہوتی ہیں جنہیں پانے کے لیے ہتیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں لیکن ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں انسان جب تک اپنی انہ کا بدھ پاش پاش نہیں کر دیتا اس کو سچی خوشی اور آزادی نہیں مل سکتی اللہ کے سچے بندے اس وقت ملتے ہیں جب انسان ان کی تلاش میں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے یاد رکھو نگاہ ہمیشہ باطن پر رکھو اگر ایسا کروگے تو شاہ ہو ورنہ گمراہ ہو الفاظ کو جسم اور ان کے معنی کو روح سمجھو مخلص وہ ہے جو تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھے مشرق اور کافر نہ بن اور سیدھر آستہ اختیار کر کہ شریعت کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے بندے اور کوئی راستہ نہیں چلتے جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے ہستی کا آئینہ فنا ہے فنا اختیار کر تاکہ تُو ہستی دیکھ لے اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو تم خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو اخلاص جہالت کو علم سے بدل دیتا ہے اور خودگرزی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے غم کو پچھلی راتوں میں لے جاؤ تو آپ ولی بن جاؤ گے وہ ذات اتنی شفیق ہے کہ آپ کو روتا نہیں دیکھ سکتی جسے اللہ دلی سکون عطا فرما دیتا ہے اسی مسجد کے کونے میں مست رکھتا ہے ورنہ تو لوگ دنیا کے باؤں میں بھی غمگین نظر آتے ہیں ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندرو کا تری لوگ فقر اور غریبی سے ڈرتے ہیں اگر فقر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے کھول دیے جائیں حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ مرنے کے بعد میرا رب یہ نہ کہہ دے کہ تو ہماری درگاہ کے لائک نہیں خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی انسانوں کا حجوم بھی خود کو گھو دینے کے لیے بڑا کارامت ثابت ہوتا ہے جہاں دماغ کو صفحہ دے نظر آتی ہے محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے انسان کو اپنے عیب پر نظر رکھنی چاہیے ولنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مزاک نہ اڑاؤ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش صرف دل میں ہی اتنی طاقت ہے کہ تمہیں آسمانوں کا سفر کرا سکیں جب انسان کی آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو کہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر اسے کام لو کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے خوشیوں کے در کھلا کرتے ہیں جو اکل مند ہیں وہ اپنی اکلوں کو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے سمجھنے میں لگا دیتے ہیں لیکن بے وکوف لوگ دنیا کے کاموں میں اپنی اکلوں کا استعمال کرتے ہیں اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ غم نہ کرو ہوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل ہی جاتی ہے محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے محبت ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی محبت اپنا نور آسمان مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں شیطان ہر دم اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے رک جائے اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں اس کی قید میں ہے محبت صرف دو پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے اس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے خوشیاں خوبصورت جسموں کے لیے ہوتی ہیں جبکہ غم خوبصورت روحوں کے لیے دعا مانگنا شرط ہے منظوری شرط نہیں اللہ کے پاس مکمل اختیار ہے چاہے تو گناہکار کی دعا منظور فرمائیں نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ کریں فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں رشتے بنا نہیں سکتے حیرت ہے کہ انسان ہاتھ دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور شکایت خدا سے کرتا ہے جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتداء ہے اپنی نیک عامالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے اللہ سے اس کا انصاف نہیں بلکہ اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے اعتراض شیطان کا مقام ہے جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو عامال غلط ہو گئے ایسے وقت میں استغفار ضروری ہیں اگر مگر بے سکونی کا نام ہے کاش بے سکونی کا نام ہے اگر بن دیکھے سے محبت ہو جائے تو بڑی بات ہے اور جب یہ بات عطا ہوتی ہے تو پھر محبت ہوتی ہے ورنہ تمہیں کیا پتا ہے کہ کس طرح محبت کرنی ہے جس کو دیکھا نہیں اس سے محبت کیا ہے جب اسے دیکھا نہیں ہے اور محبت ہے تو یہ اس کی اپنی توجہ ہے جو محبت پیدا کر رہی ہے آپ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہو اور بے عقل کے ساتھ گزارا کر نہیں سکتے تو بے عقل تو آپ ہی ہو علم کی تعریف کیا ہے جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا اور عقل کی تعریف کیا ہے بے عقل کے ساتھ گزارا کرنا بہت سے قابل لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی قابلیت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور جب تک انہیں اپنے نقصان کا پتا چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اللہ راضی ہو جائے تو انسان کو دنیا میں ہی بہت سے انعامات مل جاتے ہیں اور ان تمام انعامات میں سے ایک بہت عظیم انعام جو بندے کو ملتا ہے وہ سکون ہے برائی کو چھپانے میں بھی محنت لگتی ہے اور برائی کو دور کرنے میں بھی محنت لگتی ہے عقل مند اسے دور کرنے کیلئے محنت میں لگ جاتا ہے اور بے وکوف اسے چھپانے کی اور کچھ بندوں کو جب اللہ تعالی آزماتا ہے تو وہ بندے اپنے آپ کو بدنصیب پہنے لگتے ہیں اور اس طرح وہ اللہ کے دیئے ہوئے امتحان میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں ضروری نہیں تحریر اچھی ہو اور آپ کی گفتگو پاپ اور خوبصورت ہو تو سامنے والا اس سے متاثر ضرور ہوگا اور خوبصورت تحریر اور گفتگو مخلص دلوں پر ہی اپنا اثر دکھاتی ہے اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے وہ ان صلاحیتوں کے ذریعے فرشتوں سے اچھا مقام حاصل کر سکتا ہے لیکن پھر وہ ان صلاحیتوں کو فساد اور بگاڑ پیدا کرنے میں لگا دے پھر یہ بات تعجب کے لائق نہیں کہ اسے جہنم کا ایدھن بنا دیا جائے اس کی ناشکر گزاری کے بدلے خود کو بہتر بنانے کی کوشش اس لیے بھی کرو تاکہ دوسرے بہتر بندوں کو دیکھ کر تمہارا دل غمزدہ نہ ہو خواہشوں کو جب دیکھو کہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں اتنی کی آخرت تمہارے لیے دھنگلی ہو جائے تو فورا نفس کی اس سرکشی کا علاج کرو یقیناً نفس نے تم پر بہت مضبوط حملہ کیا ہے زندگی ایسے بسر کرو کہ جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے حق میں کام میں لگا ہو اور یقیناً حقیقت بھی یہی ہے دیکھو زندگی ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتی کبھی کبھی غم انسان کو گھیر لیتے ہیں آزمائشیں آ جاتی ہیں اور جب ایسا ہو تو خاموش ہو جایا کر اور اس وقت کو خاموشی سے گزار دیا کر یہ اللہ کے شکر گزار بندوں کا طریقہ ہے مومن کی زندگی میں بھی بہت سی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کی ہر بار مدد کی جاتی ہیں اور ہر مرتبہ کچھ نیا سیکھ کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے مومن کبھی سکون سے نہیں بیٹھتا وہ مسلسل اپنی پرواز کو بلند کرتا رہتا ہے مصیبتیں آزمائشیں اور تکلیفیں اسے طاقت دیتی ہیں اس کے پر مزید مضبوط ہو جاتے ہیں اس کی کہانی دنیا داروں کی کہانی کی طرح نہیں ہوتی والد چیزوں کی زد اچھی نہیں ہوتی یہ زدے اللہ تعالیٰ کی ناراضی بھی ساتھ لے آتی ہیں اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ آپ سے سب کو چھیم لے ان زدوں کو چھوڑ دینا چاہیے خاموشی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو زندگی کے بہت سارے سوالات جب آباد ملنا شروع ہو جاتے ہیں ایک ایک کر کے وہ ذہن میں اترتے ہیں الہام کی طرح زندگی کے سفر میں اگر کچھ لوگ ایسے مل جائیں جن کے خیالات آپ کے خیالات سے ملتے ہو تو یقیناً زندگی بہت آسان ہو جاتی ہیں وہ نیک کام جس کو مخلص بندہ مخلص نیت کے ساتھ کریں اور اس میں کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کمی کو ہی اس کام کی خوبصورتی بنا دیا جاتا ہے جس سے وہ کام امید سے زیادہ کامیابی حاصل کرتا ہے پھر بھلے ہی اس میں وقت لکھ جائے اب توبہ کرو اور یاد گناہ سے بھی توبہ کرو جس نے جلم کیا وہ مر گیا جس نے توبہ کی وہ نئے سیرے سے پیدا ہوا پھر جس کی پیدائش ہی ابھی ہوئی ہے وہ پیدائش سے پہلے کی ناپاکی کے بارے میں کیوں پریشان ہیں جہاں نفرت دیکھو وہاں خاموشی اختیار کرو اور جہاں اختلاف دیکھو وہاں سوال ضرور کرو اگر آپ خدمت کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تو آپ کمال کے انسان ہیں حمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے پسندیدہ شخص کے دو بول ہی کافی ہوتے ہیں حقیقت کو جاننے کی کوشش کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے کسی سوال کا جواب سیڑی کا ایک پائدان ہوتا ہے جس کے بعد پھر سوال اور پھر جواب یعنی ایک قدم مزید آگئی اور یوں یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے پر آیا وہ نہیں جس کا بسیرہ دور ہو پر آیا وہ ہے جسے گرد و غبار ڈھاپ لے سب سے بڑی باطنی بیماری مایوسی ہے ظاہری کوئی بھی بیماری اس کی مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے قتل کرتے ہوئے قتل آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے اگر مستقبل کی بنیاد ماضی ہے تو پھر شعوری طور پر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا گفتگو کا اختتام ہمیشہ سادہ اور آسان ہونا چاہیے موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ دلوں میں لفظوں میں اور دعاوں میں زندہ رہتے ہیں خوشی خالص اور صاف پانی کی طرح ہے جہاں جہاں یہ بہتا ہے حیرت انگیز طور پر شاندار شگوفیں کھلتے ہیں انسان کو اچھے اخلاق کی پازداری کرنی چاہیے بلنہ مرتے وقت بجتاوہ اس کا مقدر بن جائے گا موسیقی